بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو عید مبارک امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی خوشیوں سے آپ کا دل بارہ ہوگا آپ کے چہرے پر مسکان آئی ہوگی تو دیئر فرنڈز میں ڈاکٹر شرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت بیلکم کافی سارے پیشنٹس جو ہیں وہ کمیٹ سیکشن پر میسج کرتے ہیں کہ چھائیوں وغیرہ کے لیے اکنی پیمپلز وغیرہ کے لیے کوئی کریم یا کوئی میڈیسن وغیرہ بتا دیں یا پھر کچھ کہتے ہیں اگر آپ نے بتایا تو اس کے ساتھ کوئی کریم بتا دیں کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کریم بتایا تو اس کے ساتھ ڈراپس بتا دیں تو سپیشلی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو دیئر فرنڈز شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میرے ریکویسٹ ہے کبھی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جب بیلیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اگر کسی کے چہرے پر چھائیوں وغیرہ کا ایشو بن گیا ہے لکوریا کا ایشو ہے فیمیلز کو آج کا رجیہ زیادہ ترہ پرشانی سمرج کی فیمیلز کو ہی ہوتی ہے تو اگر لکوریا کے قارن آپ کو چھائیوں کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے لکوریا کا علاج کروائیں پیریڈز کی حرابیہ تو اس کا مسئلہ لنا چاہیے کیونکہ کریم تو صرف وہ اوپری ورک کرے گی لیکن درونی مسئلہ ٹھیک ہونا ضروری ہے جگر کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اگر لکوریا کا ایشو ہے تو وہ ٹھیک ہونا ضروری ہے اگر ہاندانی آپ کو چھائیوں کا ایشو ہے تو وہ بھی پھر اس طرح نسل در نسل مسئلہ بنتا ہے جب یہ چھائیوں کہہ رہا ہے کیلئے نیٹرم بھی اور سکس ایس ٹیبلٹس ہیں میرے پاس یہ بہت اچھا ڈرز جیتی ہیں ہون بنانے کے لئے بھی اچھا ڈرز جیتی ہیں اگر آپ کو چھائیوں کا ایشو ہے ہون کی کمی ہے اس کے علاوہ اگر کچھ سٹریس کی وجہ سے آپ کو چھائیاں بن گئی ہیں نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی تو نیٹرم بھی اور آپ یوز کریں اگر آپ کا بی پی لو رہتا ہے تو اس سے آپ کا یہ بی پی لو والا مسئلہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا ہون کی کمی بھی پوری ہوگی آپ کو بوک بھی ٹھیک طرح سے لگے گی نیٹرم بھی اور سکس ایکس یہ چھائیوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ سلیشیا کا بھی استعمال جاتا ہے چھائیوں وغیرہ کے لئے اس کے علاوہ اپن پورس کے لئے بھی وہ استعمال کی جاتی ہے جو ڈیر فرینڈز کے علاوہ اگر آپ کو ایکنی پیمپلز وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آر سینکم بروم یہ میرے پاس مدر ٹنچر ہے ڈاکٹر مسعود کمپنی کا یہ آپ کو پاکستان میں تقریباً چار سور پیتا کسانی سے مل جائے گا اور نیٹرم بھی اور سکس ہے جو ٹیبلٹس ہیں یہ آپ کو تین سو تاک ہومیا پاتے کے سٹور سے کسانی سے مل جائے گی نیٹرم بھی اور سکس ایکس آر سینکم بروم آٹم آر سینکم بروم آپ اس کے نام سے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ایکنی پیمپلز وغیرہ کا مسئلہ ہے چھائیوں کا ایشو ہے کل مہا سے چہرے پر نکلے میں میل ہے یا فیم میل ہے تو آر سینکم بروم آپ نے اس کا استعمال کچھ اس طرح کرنا ہے اس کے بیس بیس تراب صبح تپیر شام تھوڑا سینیم گرم پانی میں ملا کر استعمال کرنے ہیں بہت ہی شاندر جرس ملے گا جس تو کم از کم آپ نے دو سے تین متھ ریگولر یوز کرنا ہے اگر کسی کے چہرے پر بہت زیادہ چاہییاں ایکنی پیمپلز وغیرہ چہرہ بگڑا ہوا ہے تو ان کو یہ چار سے پانچ متھ ریگولر یوز کرنا چاہیے کمبینیشن کے لئے بھی ساتھ کوئی ڈراپس وغیرہ یوز کر لے کمال کمپنی کے ڈاکٹر مسعود کمپنی کے جو ہیں کمبینیشن میں ڈراپس آپ یوز کرنا ہے ایکنی پیمپلز وغیرہ کے لئے بنے ہوتا ہے وہ پاکستان میں آپ کو تقربان ڈیٹس ہوتا کسانے سے مل جائیں گے اس کا طریقہ کار بھی کچھ اس طرح سے ہوگا پندرہ سے بیس ڈراپس وغیر شام آپ نے پانی میں ملا کر پینے ہیں تو طریقہ کار میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ہومیے پیتھر کے جو ڈراپس ہوتے ہیں جو چوسنے والی ٹیبلٹس ہوتی ہیں تو ڈیو فیرنز اس کو آپ نے دو سے تین منز ریگلرز یوز کرنا ہے دس دن یا پندرہ دن میں آپ کو اس کا ریزلٹس ملنا شروع ہوئے گا ایکنی پیمپلز جو کام ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ میرے پاس ہیریٹ کریم ہے ہیریٹ کریم یہ ہیریٹ بیوٹی کریم ہے یہ ہربل پرادکٹس ہے اور ہومیے پیتھر کے سٹور سے بھی مل جاتی ہے جو رات میں اور کاسمیٹکس کی شاپ آپ سے بھی مل جاتی ہے اگر آپ کو کہیں سے نہیں مل گئے تو آپ اسے منگوا سکتے ہیں ہیریٹ کریم جو ہے وہ تین سو روپے گی آپ کو مل جائے گی چہرے کے کل مہا سے چھائیاں داگ دبو ہتم کر رہے گا چہرے کو برپور جو ہے وہ توانائی بخشتی ہے ایکنی پیمپلز کو ہتم کرتی ہے آنکھوں کے گرد سیاہ حلکے چہرے کی جوریاں اور زہموں کے نشان ہتم کرے گی یہ کریم اس کے علاوہ روپ کو نکھار کر قدرتی حسن کو بہار کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کریم عورتوں مردوں کے لئے اقسام مفید ہے ہر قسم کے معذر اثرات سے یہ پاک ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں سو میں سے نائنٹی فائف سو میں سے پچانوے فیصد لوگوں کو مل ہے فی میل ہے ان کو رزلٹس ملے ہیں پانچ فیصد لوگوں کو نہیں بھی ملتا اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہی یہ میڈسن اچھا رزلٹس دیں بعض میل جو ہیں فی میل اس طرح کے کوئیشن کرتی ہیں کہ کیا اس سے مجھے فائدہ ہوگا لیکن میں جادوگر تھوڑی ہوں لیکن اگر آپ نے میڈسن یوز کرنے تو اس کے بعد یہ بھی کچھ پتا چلے گا کہ اس کے کیا رزلٹس ہیں کیا فائدے ہیں لیکن زیادہ تار فی میلز کو اس کے رزلٹس ملے ہیں ہی ریڈ کریم کے اس کے بہت ہی شاندار رزلٹس ہیں بہت ہی اچھا رزلٹ جیتی ہے اکٹری پیمپلز شانیوں وغیرہ کے لیے صبح شام آپ نے جوز کرنی ہے اور اچھا سوپ جب استعمال کریں بزاری کھانوں سے پریز رکھیں شوارمیں برگر کوک وغیرہ بوتلیں وغیرہ جو آپ استعمال کرنی ہے ان کو بند کریں رات کا کھانا جو وہ ٹائم پر کھائیں شاہ سے پہلے پہلے رات کا کھانا کھا کر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے اور اس کے علاوہ صبح کا ناشتہ آپ تائم پر کریں دیر سے آپ نے صبح کا ناشتہ نہیں کرنا جو لوگ دیر سے ناشتہ کرتے ہیں ان کو ہمیشہ سردرد رہتا ہے بی پی لوگ کا اشیو رہتا ہے تو ڈیر فرینڈز اگر یہ میڈسن آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی تو آپ مجھ سے مگوانا چاہتے ہیں تو مجھ سے مگوانا سکتے ہیں اگر میرا وارساب نمبر چاہیے تو نوٹ کا لیجئے گا 0315710024 0315 کترزہ یہ میرا سیم نمبر ہے یہ میرا وارساب نمبر ہے اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر اگر میڈسن مگوانا چاہتے ہیں تو مگوانا سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے شہر سے مل جاتے ہیں تو میں نے نام مگارہ بتا دی ہیں تو آپ وہاں سے لے کر یہ جوز کر سکتے ہیں طریقہ کار پھر بھی مجھ سے پوچھنا ہے لیکن میں آلرہی بتا بھی چکا ہوں تو ڈیئر فرینڈز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس وڈیو میں تب تک علیہ السلام علیکم اللہ حافظ